بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم پروریم سانہِ معصومین کے ساتھ میں ہوں آپ کو ہزوان عمران نکوی اور آج ظاہر ہے اس پروریم کا جو موضوع ہے وہ امام زمانہ کے حوالے سے کہ ہم جاننا چاہیں گے آج کہ فلسفہ انتظار کیا ہے امام زمانہ کا ہم انتظار کر رہے ہیں وہ ہے کیا اور اس میں یہ بھی بلکل آپ کے سامنے ہے کہ ہدایت ٹی وی کا جو قیام ہے وہ ہے اسی لئے کہ ہم جو معرفت امام زمانہ کے بارے میں آگاہی دینے لوگ وہ دنیا بھر میں جہاں جہاں لوگ بستے ہیں انہیں ہم بتائیں کہ امام زمانہ کون ہے اور ان کی معرفت کیا ہے اور ان کا انتظار جو ہم کر رہے ہیں ظاہر ہے بہت پوری دنیا ہے امت مسلمہ کر رہی ہے کیونکہ کتابوں میں لکھا ہے لوگ پہچانتے ہیں جہاں چھ ہزار جو ہے وہ حدیث ہیں مرتفق علیہ حدیث ہیں تو اس میں امام کا تعرف ہو چکا ہے تو ہمیں تو یہ پتا ہے حدیث وہی حدیث دوبارہ دور ہوں گا جس میں رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے امام کی معرفت کی بغیر کیا ان کو پہچانے بغیر کیا اس دنیا سے وہ اس طرح سے گئے جیسے دور جاہلیہ کے لوگ گئے مطلب وہ دور جو رسول اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا دور یہاں بات ہم ہمیشہ کرتے جاتے ہیں امام زمانہ کے حوالے سے جب بھی بات کرتے ہیں لیکن فلسفہ انتظار کیا ہے کیونکہ ہم انتظار کر رہے ہیں اور انتظار امام کا ہم کر رہے ہیں تو اس پہ انتظار کا فلسفہ کیا ہے اسی حوالے سے ہم بات کریں گے کیونکہ ہمارے ساتھ ایسی شخصیت موجود ہیں جو کسی تعریف کے محتاج نہیں ہیں دنیا بھر میں جو انہوں نے ان کے خطاب مشہور اور معروف ہیں پاکستان کے حوالے سے بھی جانی پچانی شخصیت چپا چپا کریا کریا انہوں نے خطاب کیا اس کے ساتھ ساتھ یورپ اور یوکے کے حوالے سے بھی چانی پچانی شخصیت ہیں یہاں آئے میں ہماری لئے باعث سعادت ہیں کہ یہاں پہ موجود ہیں جب میں ان سے گفتو کر رہا تھا تو اس گفتو میں انہوں نے ایک بات مجھے بتائی اور اس بات کو سننے کے بعد میں بہت زیادہ یقین طور پر پڑی مجھے خوشی اس حوالے سے ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ میں بارہ سال سے بارہ سال سے مقصر امام زمانہ کو بیان کر رہا ہوں ایک ایک ممبر کے اوپر ایک ایک کریا کے اوپر میں یقین جانی ہے کہ بارہ میں ذکر کر رہے ہیں اور بارہ سال سے کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری لئے باعث سفقہ نہیں ہے اس حوالے سے بھی لاہور پاکستان سے تشریف لائے ہوئے ہیں قبلہ سید عصد رضا بخائی صاحب علیہ وسلم وعلی کم اسلام بہت شکریہ آپ کے اعامد کا بہت شکردار ہوں آپ کا یہاں پہ آنے کا اور اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس پروگرام کے اندر لائف کالرز کو لیں گے کیونکہ اگر کے ذہنوں میں ظاہر ہے دنیا بھر میں اس وقت یہ ہدایہ ٹی وی پر پروگرام دیکھا جا رہا ہے جہاں جہاں آپ یہ دیکھ رہے ہیں اگر آپ کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں معرفت امام زمانہ کے حوالے سے اور امام زمانہ کی جو بھی آپ کے ذہنوں میں خیال ہے کہ پتہ نہیں امام زمانہ کہ ہم رشکر میں شریک ہو سکیں گے یا نہیں شریک ہو سکیں گے کیا ہمیں کرنا چاہیے بہت سارے سوال ہر آدمی کے ذہن میں ہوتے ہیں اور انسان ہی سوچتا ہے کہ شاید میں جو ہوں بہت ہی اپتر ہو گیا ہوں اور شاید یہاں وہ اس ان کو آزمانی کوشش نہیں کرتا وہ سوچتا ہے کہ شاید مجھے بخشش ہوگی نہیں نہیں بخشش وہیں ہی ہوتی ہے بخشش کا وسیلہ جو ہے ہیں وہی تو اس حوالے سے کوئی بھی سوال پوچھنا چاہیں وہ آپ ضرور پوچھے گا پہلے تو میں سب سے پہلے جو میں نے بالکل انٹروں میں کہا فلسفہ انتظار کیا ہے کیونہ ہم سب انتظار کر رہے ہیں اور صرف ہم نہیں بلکہ امت مسلمہ انتظار کر رہے ہیں اور ہم صرف امت مسلمہ انتظار نہیں کر رہے ہیں بلکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ عیسائیت کا جو ایک پورا مذہب ہے وہ بھی انتظار کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ شہنشاہ انبیاء آلہی تیوین الطاہرین الماسومین خصوصاً علیہ صر اللہ فی قل موجود ونور اللہ فی قل مشہود حجت اللہ الموجود رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین مدینہ للمسکلین شریک القرآن وارث قرآن مظہر الیمان کامی القفر و تغیان دافع الظلم و لدوان امامونا و امام الانسے والجان صاحب الاسر والعمر زمان اللہم صلی اللہ علیہ محمد و عالی محمد و عجل فارجہم قائم عالی محمد منتقم عالی محمد وارث عالی محمد نور عالی محمد برکت عالی محمد مسررت عالی محمد سبحان اللہ عید عالی محمد بقیت الولیاء بقیت الاسیاء بقیت الانبیاء بقیت الائمان بقیت اللہ فی الارث سلات المومنین میراج المومنین موئز المومنین مزلل کافرین مزلل منافقین مزلل حاسدین امین مرتجز امین زلفکار شبیح مصطفیٰ اکس مرتضا سے لے کر شبیح حسن اسکری بادشاہ سرکار امام مہدی اجلاللہ فارج شریف و امہات طیبین الطاہرین صلوات اللہ سلام اللہ علیہ نجمعین و لانت اللہ علیہ آدائیم و غصب حقوقہم و غصب القابہم و غصب لباسہم و غصب فضائلہم من یوم العزل الیوم الدین بسم اللہ الرحمن الرحیم ممات ولم یارف امام زمانہی مات میتت الجہلیہ صحیح صاحب میں مشکور ہدایت ٹی وی کا کہ انہوں نے میرا چوتھا پرگام دو لندن میں اور دو مانچسٹر میں کروا کے مجھے عزاز بخشا پربردگار ان کے ڈائریکٹر اور ان کے جتنے بھی اس نظام سے منسلک لوگ ہیں سب کے خیر میں اضافہ فرمائے ان کو رزق قصیر عطاف فرمائے ان کو جزائے خیر ملے دنیا اور آخرت میں ان کو اپنے مالک کے لئے بحث فخر بنائے اور خاص طور پر سید صاحب آپ کا شکریہ کہ آپ نے میرے ساتھ یہ دوسرا پرگام کیا پروردگار آپ کو بھی جزائے خیر اطاف فرمائے پروردگار آپ کو بھی نعمات دنیا بھی اخروی سے سرفراز فرمائے آپ نے بہت اچھا گفتگو کا آغاز کیا سنہ معصومین ہے تو سنہ معصومین آپ کا جو یہ پرگرام ہے تو سنہ معصومین میں سنہ محمد وآل محمد میں جتنا وقت گزر جائے عبادت قرار پاتے بے شک یہ سنہ آج سے جاری نہیں ہے یہ سنہ ازل سے جاری محمد وآل محمد پہ درود پتہ نہیں کتنے ہزار سال سے جاری ہے یہ وہ گھر ہے لائک درود ہے جس کے لئے پروردگار فرماتے ہیں اِنَ اللَّهَ وَمَلَائِقَاتُ وَسَلُونَ عَلَىٰ نَبِي آگے سے ہم کہتے اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد وآل فارج اس کا ترجمہ سید میں آج کرتا جاؤں اللہم صلی اللہ آئے اللہ تو ہماری طرف سے محمد وآل محمد پر درود بھیج یہاں ایک بڑا کمال عرفان کا موتی ہے شاہ صاحب کہ ہم وہ تو حکم دے رہے کہ تم پڑھو لیکن ہم ڈریکٹ درود نہیں بھیج رہے ہیں ہم اللہ کو ریکویسٹ کر رہے ہیں اے اللہ تو پڑھ اللہ صلی اللہ اے اللہ تو محمد وآل محمد پر درود تم بھی انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے موجود یہ انتظار کچھ چھوٹی عبادت نہیں ہے اس کو مزید واضح کرنے کے لیے مجھے سرکار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآل وآل کا وہ فرمان زیشان لینا ہوگا جس سرکار نے اپنے پاک اولاد کے خوبصورت فضائل بیان فرمائے جن میں اپنے پاک بھائی کا فضائل کہ میرے بھائی کا چہرہ دیکھنا عبادت میرے بھائی کا ذکر کرنا عبادت اسی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآل وآل کا فرمان زیشان ہے میرے قائم کا انتظار افضل عبادت تو انتظار کی اہمیت کو با زبان مصطفیٰ اگر ہم دیکھیں اور پروردگار کے فرمان کے مطابق دیکھیں تو یہ بہت اہم اور ضروری چیز ہے انتظار اگر نہ ہو تو پھر شادی موت ہے انتظار کے بغیر زندگی موت ہے اس کے لئے ایک چھوٹی سی مثال ایک آرہ فیال مدین نے بڑی خوبصورت فرمائی وہ فرماتے ہیں تمہاری ایک سانس اندر سے آ رہی ہے دوسری سانس کو باہر آنے کا انتظار ہے اگر پہلی سانس ہی روک جائے اس کا مطلب انتظار ختم ہو جاتا ہے تو تمہاری زندگی ختم وہ کہتے ہیں انتظار زندگی ہے انتظار میں ہی لطف ہے انتظار میں ہی کمال ہے چونکہ انتظار ہی ایک مظلوموں کی خوبصورت امید کا نام ہے انتظار ہی کائنات کے بے قص اور یتیموں کی یہ خوبصورت امید کا نام ہے بھئی انتظار ہے نا بھئی کسی نے آنا ہے اور آپ نے پھر خوبصورت بات فرمائی صاحب کافی مذہب میں نے نہ پڑھے ہو تو تم بات نہ کرتا کسی نہ کسی انداز میں کوئی مسئل عظم کہتا ہے کوئی عشور کہتا ہے کوئی کل کی اتار کہتا ہے کوئی کس کس انداز میں کوئی جناب عیسیٰ کا نام لیتا ہے اور ہم اپنے موضع امم کا نام لیتے ہیں کہ جس سرکار نے آنا ہے اور جناب عیسیٰ نے بھی ان کے پیچھ آ کے نماز پڑھنا ہے تو انتظار اتنی زیادہ اہمیت کی حامل بات ہے جی بسم اللہ بے شک بلکل آپ نے بلکل صحیح فرمایا اور اس میں اس پرگرام میں جیسے میں نے بلکل شروع میں کہا کہ آپ کے ذہنوں میں کوئی سوال ہے تو آپ سوال ضرور پوچھیں اور قبلہ ہمارے ساتھ موجود ہیں کیونکہ میں نے جیسے بلکل شروع میں کہا کہ قبلہ جو ہے بارہ سال کی تحقیق ہے بارہ سال بارہ میں امام کے بارے میں یہ مسلسل جو ہے خطاب فرما رہے ہیں ان کے بارے میں آگاہی دے رہے ہیں لوگوں میں بڑا کام یہ کر رہے ہیں لیکن ہماری دی خوش نصیبی ہے کہ ہمارے ساتھ ہیں ہدایت ٹی پہ ہیں مسلسل جیسے کہ قبلہ نے فرمایا چوتھا پرگرام تو یہ سلسل جاری ہے آپ لوگ سوال کر سکتے ہیں سوال کریں تاکہ کوئی بھی ذہن میں کوئی بھی کسی گوشے میں کوئی بات ہو تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں جاننا میں چاہوں گا اسی حوالے سے کہ ہم انتظار کر رہے ہیں انتظار پر آپ نے ماشاء اللہ خوبصور گفتوب بیان فرمائی میں چاہتا ہی ہوں کہ ہم ہیں کس جگہ پہ ظہور امام زمانہ کے علامات کیا ہیں کیونکہ ہم انتظار تو کر رہے ہیں ایک عرصے سے کر رہے ہیں غیبت قبرہ میں بھی غیبت سغرب میں بھی تو میں جاننا چاہتا ہوں کہ علامات ظہور امام زمانہ کہ ہماری امام ہم سے جو ہے ملیں گے جی شاید صاحب بھائی بارہ سال سے ممبر حسینی پہ آیا ہوں ماشاء اللہ تحقیق میری بڑے عرصے کی ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ مسلسف کیونکہ علم کسی کی مراس نہیں ہے نہیں ہے باب العلم سے کوئی بھی علم لینا چاہے اس کی ان کی دہلیز پہ ماتھا رگڑ کے تو وہ بے بہا خیرات مہا لیکن بارہ کا جو لفظ استعمال یہ بڑا خوبصورت ہے اور بارہ میں جو ہے ذکر آپ کرنے ماشاء اللہ صحیح صاحب ایک عالم دین ایران سے تعلق ہے بڑا خوبصورت انہوں نے انتظار اور سرکار کے ظہور کے حوالے سے خوبصورت سلسف بیان کی ہے وہ کہتے ہیں جس طرح سرکار کی غیبت دو ہے کبلہ ایک کال پینل لے لیں کالر کا سلسل شروع ہو گیا ان کے سوالات ہم چاہیں گے اسلام اللہ کیا سوال پوچھنے چاہیں گے کبلہ ہمارے ساتھ موجود ہے اس دور میں نسرت مولا مولا امام ہم نسرت کس طرح سے کر سکتے ہیں دوسرا میں جارہا تھا کہ اپنا نمبر بھی شیئر کر دیں یہ سنا ہے یہ اور ان کے پوچھے کہ مجدد کی کتنی تیس ہے ہمیں مولا کا ذکر اللہ میں جو ہے وہ کردار ادا کرے ہمیں کیا بات ہے کیا بات ہے اور یہ میں یہاں پہ آپ کو ہمارے کنٹرول روم میں آپ رابطہ کیجئے ان کا نمبر حاصل کیجئے اور جہاں تک ان کے خطاب کا تعلق ہے وہ یہ خود بہت ہی خدمات انجام پورے پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں دے رہے تو جب آپ ان سے گفترو کریں گے تو آپ کو پس جائے ان کا حدیعہ کیا حدیعہ صرف ان کا یہی ہے کہ جو ذکر یہ کر رہے ہیں اس ذکر کو عام کیا جائے جو امام زمانہ کا بارمہ کا ذکر فرما رہے ہیں اس کو عام کیا جائے یہ بڑا کام ان کا ہے بڑی سجو ان کی ہے اور یقینی طور پر ہم سب جو لوگ ہیں ان کے دعائی کر سکتے ہیں اس حوالے سے کہ جو خدمات یہ انجام دنیا قبلہ انہوں نے جو سوال کے اس کے حوالے سے میں جاننا چاہوں گا یا پہلے ہم اپنے اسے سے پورا گئے ان کی بات مکمل ہوگی جی کمپلیٹ ہوگی بند ہوگیا ان عالم دین نے بڑا خوبصورت اظہار کے وہ کہتے ہیں غیبت امام کی دو ہیں اے غیبت سورہ اے غیبت کبرہ سوال اسی طرح وہ کہتے ہیں ظہور بھی امام کے دو ہیں کیا کہنے ظہور اصغر اور ظہور اکبر کیا کہنے وہ تشبیح دیتے ہیں اس کو سمجھانی کے لیے بات تو سمجھانی کے لیے ہوتی ہے وہ بڑی خوبصورت اس کی دلیل میں کہتے ہیں کہ جیسے ایک دن کا اختتام ہو رہا ہوتا ہے اور مکمل رات کا آغاز ابھی ہونے والا ہوتا ہے اس درمیانی عرصے کو انہوں نے غیبت سورہ کا نام دی یعنی سرکار کا اپنے خواست سے رابطہ تھا اس کے بعد رات کا آغاز اور صبح صادق تک کا جو پیریڈ ہے ان کو وہ کہتے ہیں یہ غیبت کبرہ ہے یعنی کتنی خوبصورت انہوں نے دن رات کو سامنے رکھ کے سرکار یہ غیبت سورہ اور غیبت کبرہ پر تشبیح دے کے دلیل پیش کی ہے وہ کہتے ہیں صبح صادق سے روشنی پھوٹنے سے لے کر سورج کے نکلنے تک کا جو ٹائم ہے یہ سرکار کا ظہور اسگر ہے اور سورج کا پورا نکل کے آ جانا یہ سرکار کا ظہور اکبر کا وقت ہے وہ کہتے ہیں اس کی بلا تشبیح اسی طرح ہے جب جیسے روشنی ہلکی ہلکی رہ گئی تو لوگوں کا خواص کا اپنے امام کے ذریعے امام کے ساتھ ان خواص کے ذریعے رابطہ رہا مگر جو ہی اندھیری رات شروع ہو گئی وہ معاملات اس طرح نہیں آ گیا ہے کہ جس طرح آنے چاہیے آنے چاہیے یعنی کہ ایک سلسلہ ظاہرن ہدایت کا وہ بند ہو گیا بند ہو گیا تو سرکار نے فرما دیا اچھا یہ بھی ایک شاہ صاحب بڑا اہم ٹاپک ہے اس پہ کبھی موقع ملا تم ارز کروں گا سرکار نے غیبت اختیار کی تو کیوں کیوں کی وجہ غیبت کیا ہے بلکل اس میں بھی کس کس کا کردار ہے اور کس کس کی وجہ ہے کہ سرکار نے غیبت اختیار کی کوئی خوشی سے تھوڑا غیبت ہے جی ہاں بلکل اس کا چھوٹا سا جواب یہی ہے ویسے اس پر تفصیل اور تویل گفتگو ہو سکتی ہو سکتی اس کے بعد رات اندھیری ہے رات اندھیری میں بھائی مران شاہ جی کہ سامپ بچھو مختلف بلائیں مختلف ایسی چیزیں جو ظاہرہ نظر نہیں آتی وہ اپنا کاروائی اور کام کرتی ہیں بلکل ایسے مگر پھر بھی اندھیری رات میں جو پھر بھی امت کی ہدایت اور بچانوے مصروف ہے اس کو قائم کہتے ہیں سبحان اللہ وہ پھر کہتے ہیں کہ صبح صادق کا جو ٹائم ہے وہ ظاہورِ اسگر ہے اس کے حوالے سے وہ تشبیح دیتے ہیں کہ جتنی علامات ہمارے سامنے سرکار کے ظاہور کے حوالے سے پہنچی ہیں ان میں سے اکثر پوری ہو گئے ہیں مطلب اب میں کیا بتاؤں کہ صرف وہ چند ایک کہتے ہیں کہ وہ رہ گئی ہیں کہ سورج کا مختلف الٹی سمت سے نکلنا ایک کا دیئے ہے اور دو چار چند علامتیں اور کہتے ہیں وہ رہ گئی ہیں جی تقریباً مکمل یعنی کہ آپ دیکھ لیں اس وقت عورتوں کیا مردوں کے مشابہ نہیں ہیں کیا مرد عورتوں کے مشابہ نہیں ہیں کیا خون ریزی عام نہیں ہے کیا قتل عام بہت سستا نہیں ہو گیا یعنی یہ ساری چیزیں سرکار بلکل یعنی کہ آپ کسی کی جان کی تو اہمیت وقت رہ نہیں گئی اس دور میں کسی کا حق کھانا ہو وہ بھی ایک معمولی سی بات ہے کسی کو رگڑ دینا ہو وہ بھی معمولی سی بات ہے ظالم مضبوط سے مضبوط تر ہو گیا مظلوم کمزور سے کمزور تر ہو گیا یہ اس حوالے سے کافی اب یہ چند کلمہ وہ کہتے ہیں یہ اس وقت ظہورِ اصغر کا ٹائم ہے اب کسی وقت بھی اچانک اعلان ہونا ہے جو ظہورِ اکبر کا ٹائم ہوگا یعنی سورج اور یہ سورج کو جو شمس کہتے ہیں آپ کے امام زمان علیہ السلام کے القابِ متحرہ میں سرکار کا لقب ہے الشمس تو کسی وقت بھی یہ سورج یہ سید آقا پاک سورج یہ سید آقا پاک چاند یہ کسی وقت بھی رون اما ہو کے ظاہر ہو کے امت کے پر رحم کرنے کے لئے تشریف لے آئیں گے سبحان اللہ تو باقی یوں بھائی کہہ رہے تھے ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں تو اس حوالے سے میں پھر گزارش کرنا چاہوں گا پچھلے ادوار کے لوگوں کا اپنے زمانے کے امام سے رکھا جانے والا مصبت رویہ ہی ہمیں مرفت امام زمان کی سردوں پہ لا سکتے ہیں سبحان اللہ ہمیں ان سے محبت اگر کرنی ہے شاہ جی ایک جملہ کہنا چاہوں گا اپنے سامنے ان کو بڑا خوبصورت جملہ ہے اگر ان سے محبت رکھنی ہے تو بے لاؤس کرو مثلا اس کی ایک دنیاوی مثال ہے تو بڑی عجیب سی یہاں مطلب ہے کہ سمجھانے کی غرض سے والد اپنی اولاد سے کتنا پیار کرتے ہیں اپنے بچوں سے کتنا پیار کرتے ہیں بچے کی ہر خواہش ماننے اور پوری کرنے کے لئے ماں اور باپ تیار ہیں بچہ آگے سے کیا رسپونس و ریزلٹ دے رہے ہیں وہ ہم سب کے سامنے بات ظہر ہے کہ یعنی کہ جتنا ماں اور باپ اپنی اولاد سے پیار کر رہے ہیں اتنا ریزلٹ اولاد نہیں دیتی کم و بیش خوش نصیب والدین ہیں جن کو ان کی اولاد اسی طرح مصبت دیتی ہیں ورنہ آج میں دیکھ رہا ہوں یورپ میں تو میں خاص طور پر دیکھ رہا ہوں باپ بچوں سے ڈرتے ہیں جی میں دیکھ رہا ہوں تو شاہ جی اس کے باوجود محبت کا تقاضہ ہے کرتے جاؤں اور میں ایک سوال کرتا ہوں اکثر ممبر حسینی پہ بھی کرتا ہوں کوئی باپ کاغذ پہ یہ لکھ کے لے نہیں سکتا کہ میں جس طرح اپنا سب کچھ لٹا رہا ہوں اپنی طاقت اپنا وقت میں اولاد پہ کما کما کے لٹا رہا ہوں کیا بڑے ہو کر بھی میرے ساتھ ایسا رویہ رکھے گی وہ کہتے ہیں یار پتہ نہیں کیا کرتی ہے بڑے ہوتے ہیں پتہ نہیں کیا کرتے ہیں شاہ جی اب اسی چیز کو سمجھیں آپ تو ما شاء اللہ دیکھ رہے ہیں میں سامین کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں اسی چیز پہ اگر غور کریں اولاد سے توقع نہیں ہے کہ ہم سے کیا کرے گی محبت کہہ رہے ہیں کرتے جاؤ کرتے جاؤ کرتے جاؤ ریزلٹ کو نہیں دیکھنا کیا کہنے سید یہ ہے میار محبت ہم جب پاک ہاندان سے محبت کرتے ہیں تو سید ہم ساتھ لسٹے بھی پیش کرتے ہیں ہم نے آپ کے دم بھرا ہے ہم نے آپ سے محبت کی ہے ہمارا یہ کام ہونا چاہیے ہمارا یہ مسئلہ ہونا چاہیے ہمیں یہ ملنا چاہیے یہ نہیں ہے کہ ہم پھر ان سے نہ مانگیں ضرور مانگیں مگر مانگنے کا میار ہے اس حوالے سے ایک جملہ میں آپ کے ہدایہ ٹی وی کے توسط سے سامین کی خدمت میں آج کروں گا جس جس کی اولاد نہیں ہیں وہ ماں اور باپ بننے کے لیے نہیں پروردگار سے غازی کے علم کے وسیلے سے امام مہدی گلشکر کا سپاہی مانگ سبحان اللہ میں کہتا ہوں کیا کہنے سبحان اللہ پروردگار سے اس سے ہی دعا ہوئی نہیں سکتا کیا کہنے ایک سپاہی اتا ہے سبحان اللہ اور شاہ جی یہ بھی پکی بات ہے کہ جب ایسی دعا مانگی گئی تو ایسا ہوئی نہیں سکتا کہ اولاد تابدار نہ بنیں کیا کہنے آپ مانگی سے بہر ہیں جی محبت کا میار یہ ہے کہ بے لوس محبت کی جائے ہم لیر دے کے معاملے پر محبت مثلا ہمارے ذہن کے گوشوں میں یہ بات آج تک موجود ہے کہ ہم ان سے پیار کر رہے ہیں پاک رسول خدا سے امیر المومینی علیہ السلام سے قسیم نارے وال جنت ہم ان سے پیار کر رہے ہیں مگر ہمارے ذہن میں گوشے میں یہ بات ضرور موجود ہے کہ ہمیں جنت دیں گے یہ اگر یہ کہہ دیں کہ ہماری طرف سے جنت تمہیں نہیں ملے گی میبھی ہو سکتے ہیں ہمارے پیار میں تھوڑی سی کمی آ جائے محبت ان سے کرنی ہے یہ لالچ کی بنیاد پر نہیں یہ ہمیں کوئی سے دیں گے نہیں وہ آگے کریم ابنے کریم ہے وہ اتنے کریم ہے وہ فرماتے ہیں تمہارے دل کے اندر مچھر کے پر کے برابر بھی ہماری محبت ہوگا تم جہنم نہیں جاؤگے لیکن یہ نہیں ہے محبت کا میاری ہے اور یہاں پہ وہ بات دم سے میرے ذہن میں آگئی کہ وہ بہتر بھی ہوتے بہت اچھے وہ بہتر بھی تھے جن کو امام کہہ رہے تھے جنت بھی دے دی سب کچھ دے دی اس کے اوپر کیا کہیں گے سید بہت خوصورت وقت پہ آپ نے بہت کمال بات کی ہے سلام ہے آپ پہ سید وہ بھی یقیناً امام حسین علیہ السلام انہیں سب کچھ مل رہا ہے سب کچھ دے رہے تھے یہ بھی لے جاؤ یہ بھی لے جاؤ جنت بھی لے جاؤ بیعت بھی واپس لے راضی بھی ہوں جانے والے چلے گئے عاشقین نے اپنا اپنا پوائنٹ نہیں چھوڑا اپنی جگہ نہیں چھوڑی اور سید یہ یہاں میں بات ارز کروں جب سرکار نے بار بار کہا جب جانے والے چلے گا پھر کہا جاتے کیوں نہیں ہو ایک عاشق کھڑے ہو کے کہتے سرکار انسان کی آخری منزل کیا ہے مولا فرماتے ہیں موت ارز کرتا ہے بارگاہ میں آقا اگر مرنا ہی ہے تو آپ کی نالائن پر قربان ایک عاشق کھڑے ہو کے وہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں امام حسین علیہ السلام اگر آپ کو چھوڑ دی آپ کے نانے کو کیا مو دکھائیں گے یعنی کہ انہوں نے ظاہری لالچے بھی اپنے سامنے جنت کی اور باقی نہیں رکھی انہوں نے کہا حجت خدا امام زمانہ شاہ جی اب دیکھیں کیا معصص ہے کیا معصص ہے بھئی سلام سیدہ کیا کہلے اب یہاں دیکھیں کہ جب سرکار نے بار بار کہا کچھ مانگو تو انہوں نے ایک جملہ جو مجھے مقاتل کتابوں میں ملا انہوں نے ایک جملہ مشترکہ اور پھر ایک جگہ پر چندہ سامنے ارز کیا سرکار اگر آپ دینے پر تولے ہی ہیں سرکار کریمی کر دیں ہمیں اپنی نالائن سے جدہ نہ کریں سرکار ہمیں اپنے آپ سے جدہ نہ کریں آپ نے آپ سے جدہ نہ کریں شاہ جی میں کتابی چھانتا رہا بہتر نے جنت نہیں مانگی مولا حسین کا قرب مانگا تو پھر یہ کہاں ہے سوچتا رہا سوچتا رہا پھر میں نے مولا سے توفیق مانگی امام آپ یہ سان فرمائیں میرے ذہن کی مطلب کھولیں میرے مجھے بتا ہے میرے سامنے بات آئے انہوں نے مانگیا کرب حسین کرب امام زمانہ یہ کہا ہے شاہ جی میں مسلے پہ بیٹھوں میرے سامنے سجدگاہ ہے میرے سامنے خاک شفاہ ہے کربلا کی مٹی ہے کیوں میرے سامنے آئی مولا کی طرف سے ذہن میں آتا ہے میں مٹی دیکھ کے کہنے لگا میں نے کہا کیا بات ہے سلام کربلا والو تم نے ثابت کیا جہاں حسین وہاں ہم جہاں مٹی میں حسین کا لہو ہے وہاں تمہارا لہو ہے تمہارا جدہ نہیں ہوا کیا کہنے اور اسی چیز کو ہم نال اللہ کہتے ہیں ہماری درس کا کربلا کربلا بے شک کربلا کا یہ درس ہے کہ اگر مرفت کی منزل پہ آنا چاہتے ہو تو پھر قرب امام زمانہ مانگ کیا کہنے قرب حجت خدا مانگ کیا کہنے اور رہتی دنیا تک کے لیے وہ مٹی ہے وہ رہتی دنیا تک کے لیے سجدگاہ کا نشان بنی گئی کیا کہنے کیا کہنے آج ہم بھی خیراج تحسین بلکل ہم بھی کہ کیا بات ہے اور سیدین کو سلام ہے بڑے خوبصورت کربلا والوں کو بہتر اسلام علیکہ یا اولیاء اللہ اسلام علیکہ یا انصار اللہ یہ اولیاء اللہ کا سلام امام حسین علیہ السلام نے شبیہ شور شبیہ شور اسلام علیکہ یا اولیاء شاہ جی یہ اولیاء اللہ کا سلام مجھے پھر ایک بات یاد دلاتے ہیں میں کہتا ہوں مولا آپ کتنے قریم ہیں کتنے قریم ابنے قریب ہیں آپ زمانے میں پروردگار کی کتنی بڑی برکت ہیں کیا کہیں کتنا بڑا رحم مخلوق پر پروردگار کی طرف سے میرا امام آپ نے شہادتیں ابھی نہیں ہوئیں شہادتیں ہونے تھی روز آشور سرکار ان کو شبیہ شور وفا کا یقین دلانے پر آپ نے اولیاء اللہ بنا دیا یہ کوئی چھوٹا عزاز نہیں ہے شبیہ شور آپ نے صرف وفا کا شہادتیں نہیں ہوئیں شہادتیں اگلے دن ہو رہی ہے آپ نے ان کو اولیاء اللہ بنا دیا سرکار پھر درس کربلا جو ہم کہتے ہیں ہماری درسگاہ تو ایک کربلا کے درسگاہ سے یہ درس لازمی ملتا ہے کہ اگر زمانے کے امام کے ساتھ کم از کم وفا کا یقین ہی مثل عاشقین کر لیا جائے تو یہ قریم آج بھی اس دور کے عاشقین کو اولیاء اللہ بنانے پر تولے سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا ابھی جو گفتو ہو رہی تھی اس گفتو میں ایک بات اور بھی آئی کہ مطلب لوگ جو سوچتے ہیں کہ جو ہم مانگ رہے ہیں دعا کر رہے ہیں ظاہر ہے امام ہماری حجت ہیں امام ہمارے وسیر ہیں ایک سال دعا مانگی یہ قبول نہیں ہوئی تو وہ کہتے ہیں چھوڑو اگلی دفع نہیں مانگتے اور وہ چاہتے ہیں کچھ لوگ یہ سوچ رہتے ہیں کہ جیسے مثال کے دور پر آپ کے گوشت کرنا چاہوں کہ پندرہ شہبان کو دنیا ہمارے میں عریضیں ڈالے جا رہے ہیں ہر جگہ عریضیں اور ڈالنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی دعائیں امام تک پہنچاتے ہیں اور پھر کچھ لوگ سوچتے ہیں کچھ کی قبول ہو جاتی ہیں اور جن کی قبول نہیں ہوتی وہ بھی ان کے ہی اچھی ہوتی ہیں بہتر ہوتی ہیں اگر جو دعائیں کر رہے ہیں اور نہیں اگر بری ہوتی ہیں تو اگر اس میں بھی ان کے لئے فائدہ مند ہوتی ہیں یعنی ہمارا امام ہر حال میں ہمارے فائدے کا سوچتے ہیں تو میں جاننا چاہوں گا کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ دعا ہماری قبول نہیں ہے تو اب ہمیں مانگنے ہی زورت نہیں تو پندرہ شہبان جو ہم امام کو یعریضے ڈالتے ہیں اس کی کیا فضیل ہو سید یہ جو آخری بات کی ہے نا بات میں پھر سٹارٹ کرتا ہوں لیکن آخری بات شاہ صاحب امام زبان کا لقب مطر ایران کے عالم الدین نے شفیق پیدر کہا ہے شفیق باپ باپ ہیتنا شفیق ہے بلکل اس جیسے کئی باپوں سے زیادہ جو اس وقت روئے زمین پر شفیق ہے وہ امام زمان سید اب اسی چیز کو اگر ہم یہاں رکھیں ہماری اولاد ہیں بچے ہیں چھوٹے چھوٹے کیا ہم اپنے بچے کی ہر خواہش پوری کرتے ہیں نہیں ہم ہر وہ اس کی خواہش پوری کرتے ہیں جو اس کے لیے بہتر ہو بلکل جو اس کی خواہش بے شک ٹھیک ہو مگر اس کے لیے مثلا ہمارا چھوٹا بچہ پانچ سال کا کہے بابا میں نے گاڑی چلانی ہے کیا محبت میں ہم اس کو سٹیرنگ دیں گے بلکل کبھی نہیں دیں گے بہی بے شک ہماری بچے سے محبت ہے مگر ہم سٹیرنگ نہیں دیں گے ابھی اس قابل نہیں ہے اس کو اگر ہم دیں گے ایک چھوٹا کھلونہ گاڑی دے دیں گے بلکل یعنی کہ ہم بچے کے لیے سمجھ رہے ہیں کون سی چیز موافق ہے اور کون سی چیز موافق نہیں ہے ایک والد اپنی اولاد کے لیے اگر موافق اور غیر موافق کو بہتر سمجھتا ہے تو میرا امام اپنی رئیت کے لیے سے زیادہ بہتر سمجھتا ہے بے شک بے شک اور ہاں مسائل کا حل ہونا بندوں کو وقت کے مطابق ضرور رحم کے طور پر اطا کیا جاتا ہے بے شک ایسا نہیں ہے کسی کا کام جلدی ہونے والا ہوتا ہے وہ جلدی کروا دیا جاتا ہے کسی کا کام چھ مہینے بعد ہونے والا ایسا ہو نہیں سکتا شاہ جی اس پہ بھی اور فا نے بڑی تحقیق کیا کہ ہر سال ظہور امام زمان کے بعد ہر سال عریضے لکھنے والوں کے تعداد میں بتدریج اضافہ ہو رہا ہے اضافہ ہو رہا ہے شاہ جی لوگوں کے اوپر رحم کیا جا رہا ہے تو خط لکھے جا رہا ہے اگر کسی کا کام ہی نہ ہو تو وہ کسی لیٹر بکس میں یا کسی کو لیٹر ایسے ڈال دے گا کتون نہیں اگر اس کے کوئی نہ کوئی اس کو ریزلٹ مل رہے ہیں اس کو فائدہ حاصل ہو رہے ہیں اس کے کام ہو رہے ہیں تب ہی تو وہ خط لکھ رہا ہے یہ گھرانہ بھی ایسا نہیں یہ گھرانہ ہے یہ ایسا نہیں کہ دعا کی جائے دعا کے طالب ہیں اور وہ پوری نہ ہو یہ گھرانہ ہی ایسا نہیں کیا کہنے تو خط لکھ رہی ہے دنیا شایدیہ ہمیں امام کا ایک مقام دنیا کے دلوں میں امام کی محبت مزید بڑھانے کے لئے سید اس دفعہ کم و بیش جو ایسٹی میٹ دیکھیں ایسٹی میٹ ہر جگہ عرفہ علماء لگاتے ہیں بلکل بھئی عاشقین نے اس جگہ پہ کتنے خط امام کو لکھے اس شہر میں کتنے خط لکھے جو متوجی ہیں اپن امام کے ساتھ وہ تو آج تک جو متوجی ہیں سید وہ امام زمانہ کی غیبت کے دن گن رہے ہیں دن گن رہے ہیں دن گن رہے ہیں بلکل کہ امام کو غیب ہوئے پہ کتنا دن ہو گئے ہیں بقایتہ دن دن گن رہے ہیں یہ دن انہی کے لئے ہیں جو متوجی ہیں متوجی ہیں انہوں نے ایسٹی میٹ لگایا کہ اتنے دنیا میں اتنی عرب آبادی میں اگر اتنے کروڑ محبان محمد و آل محمد ہیں تو اتنے کروڑ میں کتنے لکھے ہوں گے انہوں نے کہا جی رف ایسٹی میٹ اپروکسی میٹ ایسٹی میٹ دس کروڑ لوگ ان امام کو خط لکھا انہیں کہا دس کروڑ کو بھی چھوڑ دیتے ہیں دس لاکھ بندوں ان امام کو خط لکھا امام کا مقام بتا رہے تھے دس لاکھ بندوں ان امام کو خط لکھے عریضے لکھے تو یہاں ایک چھوٹی بات اور آیٹ کرتا جاؤں خط لکھنے کے لئے عریضہ نکلنے کے لئے پندرہ شابان نہیں جس وقت بھی آپ کو مشکل در ریش ہو آپ کاغذ بھی پین کے ساتھ زافران کے ساتھ خط لکھ کے پانی کے سپورٹ کر کے امام کو پیش دکھتے ہیں ضروری نہیں کہ آپ اس پندرہ شابان کے نظر جب آپ پریشان ہیں پریشان ہیں آپ کو چاہیے کہ آپ دعا کریں اپنے امام سے بات کریں تو آپ امام سے بات کریں وہ کہتے ہیں رف ایسٹی میٹ کے طور پر دیکھیں تو دس لاکھ بندوں نے اگر دس لاکھ شیعوں نے خط امام کو لکھے وہ کہتے ہیں دنیا کا کوئی بشر ایک سال میں دس لاکھ تو دور کی بات ہے دس ہزار خط پڑھ کے دکھا ہے اس نے کہا ڈیلی کی بنیاد پہ بھی اگر خط پڑھنا شروع ہو تو دس بیس تیس چالیس پڑھ کے بندہ بور ہو جائے گا چھوڑو یار ایک سال میں دس ہزار خط وہ کہتے ہیں بشر پڑھ کے دکھا ہے پوسیبل ہی نہیں ہے اور پھر وہ کہتے ہیں دنیا کے چپے چپے سے عریضے کٹھے کر رہے ہیں اور ان کو دیکھے پروردگار کی طرف سے برکت امام کی وجہ سے ان کو پتہ ہے کہاں کہاں عریضے پڑھے ہیں کیا کہیں ہم جب عریضے پیش کرتے ہیں تو ساتھ دنابے حسین بن رو کو ریکویسٹ کرتے ہیں حسین بن رو ہمارے عریضے مولا تک پہنچا کتنی برکت امام زمان کی وجہ سے رحم پروردگار کی وجہ سے کتنا مولا کے عاشقین کی کتنی وہ ہے سید وہ عریضے کٹھے کر کے مولا کے پاس میں ارز کر رہا تھا دس ہزار بھی خط بندہ بشر پڑھ کے دکھائے صرف پڑھنا نہیں ہے ان کا سالوشن بھی دینے ہیں ان کے جوابات بھی دینے ہیں جوابات بھی کئی شکل کے ہوتے ہیں کوئی کس طرح مانگتے ہیں اس کو کس طرح جواب ملتا ہے کوئی کیا مانگتے ہیں اس کو کیا جواب ملتا ہے مگر عاشقین یہاں بڑا خوبصورت خرخاتے لکھتے ہیں مولا کو میں اوہ ایڈ کرتا جاؤں پھر میں آتا ہوں اپنی پچھلی بات عاشق کہتے ہیں حسرت سے دیکھتے ہیں عریض کو یوں امام حسرت سے دیکھتے ہیں عریض کو یوں امام شاید کسی عریضے میں لکھا ہو یوں کہیں شاید کسی عریضے میں لکھا ہو یوں کہیں خواہش نہیں اور کسی چیز کی ہمیں سب کچھ ہمارے پاس ہے بس آپ ہی نہیں کیا کہنے کیا کہنے سب کچھ ہمارے پاس ہے بس آپ ہی نہیں آپ کی کمی ہے سب کچھ ہمارے پاس ہے بس آپ ہی نہیں بلاف کر رہا تھا یہ بشر کا کمال ہمت ہے ہی نہیں کہ وہ دس ہزار بھی خط پڑ سکے تو یہ برکت امام ہے یہ کرم امام ہے یہ رحم امام ہے جو اتنے خطوں کو پڑ بھی رہے ہیں ان کا جواب بھی عطا فرمارے ہیں پھر وہی باد دراؤں گا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں محلق حدمت میں ضرور خط لکھو مگر یہ ذہن میں رکھ کے رکھ لکھو امام جب تمہارے لئے جو بہتر سمجھیں گے وہ انشاءاللہ کریں گے کیا کہنے کیا ایسا ہونے نہیں سکتا مرموسی تو بیسے بھی حرام ہے کیا کہنے کیبلا مرحب سے گفتگو چل رہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں اتنی خوبصورت گفتگو ہے آپ بھی اس گفتگو حصہ بن سکتے ہیں آپ بھی بات کر سکتے ہیں جو سوال پوچھ رہے ہیں آپ پوچھیں آپ کے ذہن کے کسی بھی کوشش میں کوئی بھی سوال آپ کے ذہن میں امام زمانہ کے حوالے سے آپ پوچھیں کیونکہ ہدایٹ ٹی وی مختصد صرف یہی ہے کہ ہم پیغام امام زمانہ کو عام کریں اور آج جو گفتگو چل رہی ہے امام زمانہ کے حوالے سے ہمارے صد منتاز عالم دین خطیب امام زمانہ موجود ہیں جو لاہور پاکستان سے تشکر لائیں قبلہ سعید اسد تزا بخائی صاحب اور ان کی ایک خاص ریسرچ اپنے وقت کے امام کے اوپر ہیں اگلے ایک مختصر بریک کی توجہ رہے ہیں اور بریک کے بعد پھر آپ کی خدم میں حاضر ہوتا ہے